دوستو مسٹر چپس جو کہ بڑا ہو چکا ہے مسٹر سوکٹ کے گھر میں آگ کے پاس بیٹھ کر وہ اپنے ان گزرے ہوئے لمحوں کو یاد کرتا جب وہ جوان تھا اور بروک فیلڈ میں پڑھاتا تھا دوستو وہ بیٹھا بیٹھا ایک ہی لمحے میں ہزاروں قسم کی یادوں کو اپنے ذہن میں لیا تھا اور ان کے بارے میں سوچتا ان میں اچھی یادیں بھی تھی ان میں بری یادیں بھی تھی ہر طرح کی یادیں تھی وہ یاد کرتا ہے اس کی بیوی جو ہے کیتھرین جب وہ پتھر کے بنے ہوئے کوریڈورز میں تیز تیز چلا کرتی تھی اور جب مسٹر چپس کوئی پیپر چیک کر رہا ہوتا بچے کا اس کی غلطیاں نکالتا تو کیتھرین بچوں کی غلطیاں دیکھ کر ہنسا کرتی وہ یاد کرتا ہے جب کیتھرین چیلو بجایا کرتی تھی دوستو چیلو ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے وہ کیتھرین بجاتی تھی اور وہ یاد کرتا ہے کہ اس طرح اس کے سفید بازو براؤن کلر کے چیلو کے اوپر فسلتے ہوتے تھے اور وہ یاد کرتا ہے جب سردیوں میں میچز ہوتے تھے تو کیتھرین فر والا ڈریس پین کراتی تھی اور آ کر ان میچز کو دیکھتی تھی مسٹر چپس کو یاد آتا ہے جب بھی وہ سٹوڈنٹس کو سزا دے رہا ہوتا تو کیتھرین آتی اور آ کر مسٹر چپس کو روک دیتی اور اسے کہتی کہ اگر وہ تمہاری جگہ ہوتی تو وہ ان بچوں کو کبھی سزا نہ دیتی اور مسٹر چپس کو ہمیشہ ریلیکس کرنے کی وہ کوشش کرتی اور ہمیشہ ایڈوائز کرتی رہتی کچھ نہ کچھ اچھا کرنے کی ایک دفعہ مسٹر چپس ایک بچے کو نکالنے جا رہا تھا سکول سے تو کیتھرین نے آ کر انٹروین کیا اور مسٹر چپس کو روکا کہ وہ اسے سکول سے نہ نکالے جس پر وہ اس کی بات مان گیا دوستو کیتھرین تو کچھ عرصے بعد فوت ہو گئی تھی لیکن جو مسٹر چپس ہے جب وہ بڑا ہو گیا اور بروک فیلڈ میں بچوں کو جب وہ سزا دینے لگتا تو اسے یاد آ جاتا کہ کیتھرین اسے روک دیا کرتی تھی اور اسے یہ بھی یاد آتا کہ اگر کیتھرین آج بھی زندہ ہوتی تو آج بھی وہ مسٹر چپس کو روک دیتی سزا دینے سے تو اس لیے وہ بچوں کو چھوڑ دیتا لیکن کیتھرین ہمیشہ ایسی نہیں تھی کبھی کبھار تو ایسے ہوتا کہ مسٹر چپس چارہ ہوتا تھا کہ بچے کو چھوڑ دیا جائے لیکن کیتھرین کہتی تھی کہ نہیں اسے بلکل سزا دی جائے تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ اس نے گلتی کی ہے مسٹر چپس اپنے کمرے میں بیٹھا بیٹھا اور بھی چیزوں کو یاد کرتا ہے جو ایسے واقعات جو بہت زیادہ فنی تھے وہ مسٹر چپس کو یاد آتے ہیں کہ کیسے ایک جو آدمی ہے دنسٹر اس نے چوہا چھوڑ دیا تھا اوگلوی پہ اوگلوی ایک آدمی تھا جو میوزک سکھایا کرتا تھا جب وہ میوزک سکھانے آتا ہے تو دنسٹر اس پہ چوہا چھوڑ دیتا ہے تو اس طرح کے واقعات اس کے ذہن میں آتے ہیں اور اس کے ذہن میں ان سارے بچوں کی شکلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو مسٹر چپس سے پڑھ کر گئے تھے جب اس طرح کے قصے مسٹر چپس کے ذہن میں آتے ہیں بیٹھے بیٹھے تو اسے خیال آتا ہے کہ کیوں نہ وہ ان ساروں قصوں کو ایک جگہ جمع کر لے لکھ لے اور ایک کتاب شائع کر رہے لیکن مسٹر چپس کو لکھنا بہت زیادہ بورنگ لگتا ہے اور بہت زیادہ جلدی وہ تھک بھی جاتا ہے لکھنے کی وجہ سے اور کتاب نہ لکھنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کیونکہ مسٹر چپس سوچتا ہے کہ جو قصے جو بتانے میں اتنے زیادہ فنی لگتے ہیں جب میں انہیں لکھ دوں گا تو وہ فنی نہیں رہیں گے پڑھنے والوں کو وہ فنی نہیں لگیں گے اس وجہ سے بھی وہ نہیں لکھتا لیکن وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے فیوچر میں وہ ضرور کتاب لکھے گا میں سولڈ کوئسچن سکرین پر دکھاؤں گا آپ روکر یا سکرین شوٹ لے کر آرام سے پڑھ لیں مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال یا سجیشن ہو آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں